بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رہن والا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحبہ اجمعین و بعد دین انسانیت اور وطن حقیقت پوچھئے تو جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کی آمد ہی اس لیے ہوئی تاکہ بندوں اور ملک و وطن کی مسئلہتیں پوری کر سکیں جہاں کہیں کوئی صحیح مسئلہت ہے وہیں پر اللہ کی شریعت ہے یہ بات بلکل غلط ہے کہ دین دنیا کی نقل و حرکت اور تعمیر و ترقی سے بینیاز ہے بلکہ وہ تو زندگی پسانے اور اس کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے اس کو خراب کرنے یا پھر اس سے دور بھاگنا تو کبھی اس کے منصوبوں میں شامل ہی نہیں رہا وہ تو فساد سے دور کرنے اور اصلاح کی قدروں کو فروغ دینے کے لیے ظہور میں آیا ہے ارشد باری تعالی ہے اور زمین میں اس کی اصلاح کی بعد فساد نہ مچعو اور اسے خوف و امی کی حالت میں پکارو بے شک اللہ کی رحمت پھلائی کرنے والوں کے قریب ہے دین و وطن یہ دونوں ایک ہیں ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے دونوں ہی تعمیر و ترقی اور اصلاح و خیر کی دعوت دیتے ہیں ارشد باری تعالی ہے واحسنوا ان اللہ يحب المحسنین اور بحلائی کرو بے شک اللہ بحلائی کرنے فعلوکو بسان فرماتا ہے ارشد باری تعالی ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ وَاللَّا فِي كِتَبٍ مُبِينٍ اور تم لوگ کوئی کام کرو ہم تم برگواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو اور تمہارے رب سے ذرب ہر کوئی چیز غائب نہیں زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بری کوئی چیز جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم میں سے کوئی کام کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بسند فرماتا ہے اسی طرح دین وطن اور انسانیت یہ سب مل کر آپ سپاہ چھارگی اور اخوة و محبت کی طرف بلاتے ہیں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دو سروں پر رحم کرتا ہے تو رحمان بھی اس پر رحم فرماتا ہے لہٰذا زمین والوں پر تم رحم کرو آسمانوں کا مالک تم بر رحم کرے گا ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنوں کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے اور محبت و الفت کرنے میں اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں ایک جسم کی طرح ہے جب اس میں سے کوئی بھی جز تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور کمخابی کی تکلیف سے گزرتا ہے تمام ادیان رحمت و مہربانی عدل و انصاف افو درگزر اور نرمی و آسانی کا درس دیتے ہیں اور سب ہی کے سب ہی انسانیت اور حب الوطنی کا جذبہ اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور و فکر کرے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ دین وطن اور انسانیت میں چولی دامن کا ساتھ ہے اس ساتھ کے جلوے ہمیں حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف دیکھنے کو ملتے ہیں چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے مکہ سے نکال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا اے سرزمین مکہ بے شک تو اللہ کے نزدیک اس کی سب سے پسندیدہ زمین ہے اور میرے نزدیک بھی تو سب سے زیادہ پیاری زمین ہے اگر میری قوم والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کرنا چاہتا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئیے تو یہ دعا کی اے اللہ جس طرح تو نے مکہ کی محبت میرے دل میں ڈالی تھی اسی طرح مدینہ کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں صرف اس لیے چھوڑ آئے تاکہ وہ امانتیں جو کفار و مشرقین اور بھی دوسرے لوگوں نے آپ کے پاس رکھوای تھی وہ انہیں ان کو وابس کر دے اسی طرح اس آپسی علفت و محبت کے جلوے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے دوست اور اپنے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حجرت کے سفر میں اپنے ساتھ رکھا اور اس مشکل وقت میں آپ نے ہر طرح سے ان کی دھارس بند آئی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اپنے گھر والوں اور اپنی پوری امت کے ساتھ وفا کرنے والے تھے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے اپنی صحبت اور اپنے مال سے میرے ساتھ سب سے زیادہ پھلائی کی وہ ابو بکر ہیں اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے لیکن اسلام کی اخوت و محبت ان کے ساتھ آج بھی قائم ہے برادرانی اسلام بلا شبہ دین قومیت اور انسانیت سب کے سب اپنے ماننے والوں سے آپسی پھائی چھڑی اخوت و محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ افوہ درگزر کرنے کا تقاضہ کرتے ہیں اور بیک زبان ہو کر وہ سب اسی بات کا مطلبہ کرتے ہیں کہ ایک انسان کی صرف اس کے انسان ہونے کے ناتے اس کی زندگی اور اس کی کرامت و شرافت کی حفاظت کی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا رنگ کیا ہے اس کی ذات کیا ہے اور اس کا دین کیا ہے ارشار باری تعالی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بِنِي اَذَمْ اور بیشک بني آدم کو حمني ازد بخشی ارشار باری تعالی ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فکأنما احيا الناس جميعا جس نے کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد بحیلائی بغیر یعنی نا حق قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگو کو قتل کیا اور جس نے کسی جان کو زندگیا تو گویا اس نے تمام انسانو کو زندگیا ارشار باری تعالی ہے یا ایوها الناس انا خلقناكم من ذکر وانسا واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اکرامكم عند الله اتقاكم انا اللہ علیم خبیر اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شانخے اور قبیلے کیا کہ آپس میں پھچان رکھ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ جنہ والا خبردار ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سن لو نہ تو کسی عربی کو کسی اجمی پر اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے جو بھی فضیلت ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے اور انہی اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمل زندگی میں اتار کر بتایا چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے ایک ایسے پر امن نظام کی ادار بیت ڈالی جس میں قومیت اور انسانیت کے سب ہی حقوق کی رعایت کی گئی تھی اور مدینہ شریف کا ایک اور مدینہ شریف کا ایک ایسا دستور بنایا جو پر سکون معیشت کا سب سے اعلی نمونہ بن کے سامنے آیا اس میں مسلم اور غیر مسلم سب ہی کے اقسان حقوق رکھے جس کا ایک بہت اہم قانون یہ تھا کہ مدینہ میں بسنے والے یہود اور مسلمان سب ایک ملک کے شہری ہیں یہودیوں کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین ہے اور یہ ساری باتیں اس بات کا تقاضہ کر رہی ہیں کہ ملکی اور قومی سطح بر مفادات اعمہ کے حصول کے لیے اور شر و فساد کے ختمے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کریں خاص کر کے تشدد پسند اور دہشتگرد تنظیموں سے نبتنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اسی طرح ماحولیتی آلودگی کی شرح میں اضافہ ہونے کے بعد ماحول کو پاک صاف رکھنے کا جو مسئلہ چلنج بن کر ہمارے سامنے اپھرا ہے اس کا پوری تند ہی سے سامنا کریں جس بھی کام میں انسانیت کے لیے فائدہ ہو اس کو اپنے اوپر لازم جانے اس سے قطع نظر کہ اس انسان کا رنگ و نس یا پھر دین و وطنیت کیا ہے اس لیے آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دین وطن اور انسانیت کے پیچ جو ربط ہے اس کو سمجھیں تاکہ ہمارے عزیز وطن میں امن و سکون کی فضا ہموار ہو سکے اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کی سبھی ملک کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بارکاتہ